اسلام علیکم دوستو سٹار گوٹس فارم میں آپ کا سواقت ہے ماشاءاللہ تین گجری خصی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے ہیں دو سے چار دانت میں ہے اور آپ کے سامنے کالٹی ہے جو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی مجھے ویڈیو میں آپ لوگ کافی سمجھدار ہیں جس کی وجہ سے آپ اچھی چیز کی پرک رکھتے ہیں کیونکہ پہلے ہم کرتے تھے ایک ایک بکرے کا فوٹو اتار کے اسے بہت سجا کے لال بیلڈ لگا کے سب چیزیں آپ کو بتاتے تھے لیکن اب یہ اتنا مال آتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں موقع نہیں ملتا آپ کالٹی خود دیکھیں ماشاءاللہ تینوں بکرے پہلا والا بکرہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ابھی دو یا چار دانت کیا ہے دانت کی ڈیٹیل ایکشلی مجھے اتنے مال آتے ہیں تھوڑا سی کنفرم نہیں ہو پاتی ہے میں فارم پر سے جا بھی نہیں رہو ویڈیو کھلی امان بنا کے لاکے دے دیتا ہے فارم پر سے تو آپ تینوں بکرے دیکھیں یہ پہلا والا بکرہ بھی دیکھیں جو چھوٹے باریک کان کا ہے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین کالٹی کے ہے یہ ایکسٹریم کالٹی کے سارے بچے ہیں جو کافی اچھے لمبی گردن کے آپ بناوڑ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی گردن یہ بھی کافی لمبی ہے پورا پرفیکٹ ہے گجری کے علاوہ ان کا کالر کامبینیشن آپ دیکھیں تینوں کا کالر کامبینیشن ساروں کے گل چہرے سے لے کے نیچے تک کا وائٹ لائن آئی ہے تینوں ایک ساتھ کے بکرے ہیں اور بہت ہی خوبصورت بکرے ہیں یہ ہمیں 450 روپیز پر کیجی کے حساب سے دینا ہے اور یہ ایوریج ویڈ ان کا 45 سے 50 کلو کے اندر آئے گا تو یہ اچھی چیز ہے بہت اچھی ڈیل ہوگی اور اچھی خوبصورت خسی بکرے ہیں اچھی چیز یہ ہے ہمارے پاس ریڈی میٹ خسی آئے ہیں جو صرف آپ کو لے جانا ہے اور اسے پالنا ہے پرس ڈی ورمیگ ہم انشاءاللہ اس کی کر کے دے دیں گے آپ کو باقی آگے کا ویکسینیشن کا جو بھی معاملات ہے میں آپ کو پوری معاملات بتا دوں گا چارٹ بھیج دوں گا جس سے آپ کو آسانی ہوگی کہ آپ کو آگے کیا کیا ویکسین اور کب ویکسین کرنی ہے تو آفٹر سیل سرویس ہماری اچھی ہے ہم لوگ وہ سب چیزوں کے اوپر کافی دھیان دیتے ہیں تو یہ تین بکرے ہیں تینوں بکرے آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ اور میں نے دات کے بارے میں دو یا چار دات کے ہی بچے ہیں زیادہ ایج والے نہیں ہیں اور 45 to 50 kg لائف ویٹ کے بکرے ہیں یہ ساڑھے چار سو روپیا پر kg کے حساب سے آپ کو آئیں گے تو تین بکرے آپ دیکھ لیں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں آج کل کافی ایسے کالز بھی مجھے آ رہے ہیں جو لوگ بھوپال سے یا کئی باہر سے کوٹا سے بکری مانگائے یا کچھ مانگائے آنے کے بعد ہم سے انکوائری لیتے ہیں اسے کیا دیں کیا نہیں دیں ایکچلی ہم لوگ بتاتے ہیں کافی ٹیم میں نے کافی چیزیں بتایا کہ اترنے کے بعد یہ آپ دیں یہ دیں اللہ نہ کرے نعوذب اللہ کبھی ایسا معاملہ آتا ہے کہ بکری بیمار ہو جاتی ہے بکرا بیمار ہو جاتا ہے تو جو پارٹی سے انہوں نے مانگائے ہوتے ہیں جو پارٹی جو کسٹمر ہے جو کوٹا سے کچھ مال مانگائے اور وہ بیمار ہو گئی آنے کے بعد تو ان کا بولنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ فلا چیز کیوں دھی یا یہ گوڑا جوائن کیوں دیا یا کھلی گوڑ کیوں دیا پانی میں اتنا ٹائم ایسا کیوں رکھا چوچیز ہم لوگ اکثر بتاتے ہیں ہماری ویڈیو کے ذریعے تو وہ سارا بلیم ہمارے اوپر آ رہا ہے کہ آسیب بھائی نے بتایا وہ غلط بتایا تو بھائی صاحب اگر آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ لوگ اسے اگنور کر دیں مجھے پلیز اس معاملے میں تھوڑا سی بخش دیں کیونکہ سیوہ کرنے کے بعد بھی اگر برائی ملے گی تو وہ غلط بات ہے تو وہ سب چیزوں کا میں احتیاط کرنے لگا ہوں ابھی تھوڑا سی تھوڑا سی اسی لیے ہم لوگ نولیج والی ویڈیو تھوڑی سی کم بنا رہے ہیں کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے اچھا ہوا تو اللہ کیا برا ہوا تو بندہ کیا یہ معاملہ بھی بہت کومن ہو گیا اور بلیم دینے کے لیے کوئی کوئی کچھ ذرا بھی موقع نہیں ہے فوراں زبان کھلتی ہے اور نام آ جاتا ہے ہمارا اسی لیے بھائی پلیز میں تھوڑا سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ آپ کہیں سے مال مانگائے تو مجھے کال نہ کریں آپ لوگ جن سے مال مانگائے انہیں کال کریں اور ان سے رائے مشورہ لیں اور جو ہماری ویڈیو کے ذریعہ اگر کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے تو اس کو آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ اسے دو لوگوں سے رائے مشورہ کریں اور اس کے بعد اس کو پر عمل کریں بہرحال یہ ہمارے چار خصی بخرو کی ویڈیو تھی معاف کرنا تین خصی بخرو کی ویڈیو تھی اگر کوئی لینے میں انٹریسٹیٹ ہو تو وہ مجھے واتس اپ بھی کر سکتا اور کال بھی کر سکتا ہے تو ویڈیو پورا دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ بہت شکریہ